موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹی ٹائم یوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں زرین آوان شامل کریں گے آج کی خاص خاص خبریں تھانے سدہ تلگن کے علاقہ بھلو مارکی ٹھوک نگری میں رشتہ کی تناظر پر ملزمان فیصل اور محمد اکرم نے فائرنگ کر کے تیس سالہ محمد سفیر کو قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے تھانے صدر پولیس نے مقتمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے حکومت نے پیٹرولیوں مسنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے جس کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے 89 پیسے فی لیٹر کمی ڈیزل کی قیمت میں دو روپے 32 پیسے فی لیٹر کمی اور مٹی کے تیل میں دو روپے 6 پیسے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا گیا ہے قیمتوں کا اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہوگا قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی زمانت پر رہائی کا خیر مقتم کرتے ہوئے سابق اختلاع ناظم چکوال سردار غلام عباس نے میاں شہباز شریف کو مبارک بات پیش کی ہے ذرائع کے مطابق سردار غلام عباس کی نون لیگ میں شمولیت کی تمام معاملات اے پا چکے ہیں اور بہت جلد حمزہ شہباز شریف کی زمان میں کوٹ چودریاں آمد متوقع ہے حمزہ شہباز کی کوٹ چودریاں آنے پر سردار غلام عباس باقاعدہ نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کریں گے سیبل جج تلگنگ سید زمین حسین شاہ کا کرونا ٹیسٹ مسپدانے کے بعد جمعہ سولہ اپریل کو تلگنگ بار میں مکمل ہردال ہوگی اس موقع پر تمام سائلان کی احاطہ کوٹ میں داخلہ پر پبندی ہوگی اور وکلا عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے تاہم صرف فوری نویت کی کیسز کی سماعت ہوگی حبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ وادی سون سے رپورٹ کر رہے ہیں ملک زاہد فاروق آمان حکومت پنجاب کی ہدایات پر پنجاب بھر کی طرح تحصیل نوشہرہ میں بھی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے سستے رمضان بازار کو مکمل فنکشنل کر دیا گیا جس میں ذریعات زنگی کی اشیاء چینی آٹا گھی دالیں گوشت سبزیاں فروٹ اور دیگر اشیاء وافن مقدار میں بازار سے رائتی قیمت پر عوام کو فراہم کی جا رہی ہیں رمضان بازار میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کے جا رہے ہیں اور کرونا اسو فیس پر عمل درامت کیا جا رہا ہے سستے بازار میں چینی پینسٹ روپی فی کلو فروٹ کی جا رہی ہے اور عوام کو میاری اشیاء فروٹ کی جا رہی ہیں موسیقی موسیقی